آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اکیلے رہنا کیسا ہے اور کیوں ہائلی انٹیلیجنٹ لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ایسا ماننا جاتا ہے کہ جو لوگ زیادہ سوشلائز کرتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ یہ لوگ ریلیشنشپ، فرنشپ اور پارٹی جیسے حل کام کرتے ہیں جن کے وجہ سے وہ خوش رہتے ہیں لیکن اگر آپ ہائلی انٹیلیجنٹ اور سمارٹ ہیں تو سوشلائز کرنا اور لوگوں سے ملنا آپ کو اتنا سیٹسفائیڈ نہیں کرتا جتنا آپ اکیلے رہنے پر فیل کرتے ہیں اگر آپ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ انٹی سوشل ہیں بلکہ جن لوگوں کو فیک لوگوں سے ملنے کا ڈر ہوتا ہے یا پھر غیر ضروری پرابلم سے دور رہنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بھی اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں نیکولہ ٹیسلا، آئیزیک نیوٹین، آلبرٹ آئنسٹائن اور رائٹ برادرز جیسے لوگ جو کہ ہائلی انٹیلیجنٹ مانے جاتی ہیں ان کا سوشل سرکل بہت چھوٹا اور لیمیٹڈ تھا اور زیادہ تا یہ لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے تھے ہائلی انٹیلیجنٹ لوگ لوگوں سے ملنے میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے بلکہ شائع فیل کرتے ہیں اس پر کافی ریسرچ بھی ہو چکی ہے اور یہ بات پروو بھی ہو چکی ہے رائٹ برادرز کا نام آپ نے سنا ہوگا اور ویل اور ویلبر دو بھائی تھے جنہوں نے ایروپلین انوینٹ کیا اتنی بڑی انوینشن کے بعد بھی لوگوں سے انٹریکشن کرنے میں شائع فیل کرتے تھے اور زیادہ تر اکیلے رہنا پسند کرتے تھے نئی انوینشن کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے اور دوسری سائنٹس سے ڈسکس کرنے کے لیے وہ سامنے نہیں آتے تھے بلکہ یہ کام ان کے سسٹر کیتھرین رائٹ کرتی تھی رائٹ برادر اتنے شائع تھے کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی بریٹش جنرل آف سائکولوجی میں پبلش ایک ریسرچ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ انٹیلیجنٹ لوگ کیوں سوشلائز کرنے پر لو سائیسفیکشن فیل کرتی ہیں اور اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس ریسرچ میں اٹھانہ سال سے اٹھائیس سال تک کے پندرہ ہزار سے زائد لوگوں کا سروی کیا گیا جس کے مطابق اگر ایک انسان اکیلے ٹرائول کرتا ہے اکیلے کھانا کھانے میں شائع فیل نہیں کرتا اور خود کی کمپنی کو زیادہ انجوائی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سائکولوجیکلی اور ایموشنلی زیادہ ارگنائزڈ ہے اگر آپ اکیلے ہونے پر زیادہ اچھی طرح سے سوچ سکتے ہیں اور اپنا کام زیادہ اچھی طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے اکیلے رہنا اچھا ہے اور یہ سائن ہے آپ کے ہائلی انٹیلیجنٹ ہونے کا لیکن اگر آپ اکیلے رہنے پر ڈاؤن فیل کرتی ہیں اور آپ کے mind میں negative thoughts آتی ہیں تو آپ کے لئے اکیلے رہنا بلکل ٹھیک نہیں ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اکیلے رہنا پسند ہوتا ہے اور وہ اکیلے میں زیادہ اچھی طرح سے کام کر پاتی ہیں انہیں لوگوں سے زیادہ ملنا پسند نہیں ہوتا بلکہ وہ exhausted فیل کرتی ہیں یہ ان کے لئے time waste کرنے جیسا ہے اور وہیں ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے رہنے پر exhausted فیل کرتی ہیں ان کا mind negative thoughts سے بھر جاتا ہے اور وہ لوگوں سے مل کر اچھا محسوس کرتی ہیں اور ان سے بات کرنا پسند کرتی ہیں انٹیلیجنٹ لوگوں کا social circle کافی چھوٹا ہوتا ہے اور ان کے friends بھی بہت کم ہوتی ہیں نیکولا ٹیسلا کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ لوگوں کے friends عام لوگوں کی نسبت کم ہوتی ہیں کیونکہ جتنا لوگ smart ہوتے جاتے ہیں اتنا selective بنتے جاتے ہیں اکیلے رہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ لوگ بات کرنے سے ڈرتی ہیں یا پھر shy ہیں یا پھر بہت rude ہیں بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ اپنی خود کی company پسند کرتی ہیں وہ selective ہوتے ہیں اور easily کسی سے connect نہیں ہوتی اکیلے رہنے کے بھی کافی فائدے ہوتی ہیں ایسے لوگ اپنے thoughts کو بہتر طور پر analyze کر سکتی ہیں اور ان کے پاس کافی time ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود کو اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہیں بلکہ یہ سوچیں کہ آپ ایک highly intelligent انسان ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے like کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چاند کو subscribe کر لیں thanks for watching